پاکستان سپر لی کے نئے ترانے نے پرانے سب ریکارڈ توڑ دیئے پی ایس ایل سیزن سکس کے نئے ترانے گروف بیرا کے یوٹیوب پر سب ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے چار دن میں پچاس لاکھ سے زائد ویوز ہو گئے ہیں پاکستان کے سابق فاسٹ باولر شویب اختر سمیت سوشل میڈیا سارفی نے اس گانے پر بہت تنقید کی لیکن وہیں یہ گانا بہت سے مددہوں کو خوب پسند آیا سوشل میڈیا سارف کا کہنا تھا کہ شیب اختر صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا اکثر کرتے ہیں سارف ہرارانا کا کہنا تھا کہ اتنا عظیم گانا ہے کہ بار بار سن کر بھی یقین نہیں آتا ٹرائی نامی ایک سارف نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ کل رات میں نے گھر کے اندر یہ گانا سنا اور اب میں بھے گھر ہوں تنقید اور تعریف کے ساتھ پی ایس ایل سیزن سکس کے گانے کو اس سے قبل آنے والے تمام گانوں میں سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے مقبول ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب پر جاری ہوتے ہی چوبیس گھنٹوں میں بیس لاکھ کے قریب لوگ اس نئے ترانے کو دیکھ چکے تھے اور یہ اب یوٹیوب پر نمبر ون ٹرینڈ کر رہی ہے یوٹیوب پر اس نئے ترانے کے لائکس کی تعداد ناپسند کرنے والوں میں سے کہیں زیادہ ہے پی ایس ایل انتھم معروف پنجابی گلوکارا نصیبو لال آئیما بیگ اور ہپ ہاپ بینڈ ینگ سٹنرز نے مل کر گیا ہے جبکہ اسے ذلفی اور ادنان ڈھول نے کمپوز کیا گانے کی ویڈیو میں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان شاداب خان کوئٹا کے سرفراز احمد لاہور کلندرز کے شاہین شاہ فریدی ملتان سلطان کے شان مسود اور پشاور ظلمی کے وہاپ ریاض جلوہ گر ہوئے ہیں اس ترانے میں عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے کہ جہاں سٹیڈیم تو خالی ہیں مگر مدہ اپنے گھروں میں ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھ کر میچ دیکھتے نظر آتے ہیں خیال رہے کہ پی ایس ایل سکس کا آگاز بیس فروری سے ہوگا اور اس کے میچ کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے میچوں کے دوران بیس فیصد شائکین کے داخلے کی اجازت دی ہے محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان